سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے مجبوط نہیں رہی تھی تو محمد شمی کی ٹیم میں واپسی کروائی گئی ہے ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے اسٹریلیا کی ٹیم نے بھارتی کرگٹ ٹیم کو دو سو تیتر انہوں کا وشال لکشے دیا ہے لیکن دوستو پانچویں ونڈے مقابلے میں ہار کر بھارتی کرگٹ ٹیم اسٹریلیا کے خلاف چل رہی اس پانچ میچوں کی ونڈے سیریز کو ہار چکی ہے آپ کو بتا دے کہ اس سیریز کے پہلے دو مقابلے جیت کر بھارتی کرگٹ ٹیم نے دو شنے کی بڑت بنا رکھی تھی لیکن اس کے بعد بڑے ہی ناٹکیے طریقے سے اسٹریلیا کی ٹیم نے پہلے تیسر اور چوتھے ونڈے مقابلے کو جیتا اور آج پانچویں ونڈے مقابلے کو جیت کر ورلڈ کپ سے پہلے اس آخری سیریز کو بھی اپنے نام کر لیا ہے دوستو بات اگر پانچویں ونڈے مقابلے کی کری جائے تو آپ کو بتا دے کہ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے اسٹریلیا کی ٹیم نے بہتر شروعات کری اور بھارتی کرگٹ ٹیم کو اپنی پاری میں دو سو تہتر رنوں کا لقشے دے دیا تھا جس کے جواب میں بلے بازی کرنے اتری بھارتی کرگٹ ٹیم کی شروعات آج شروعات سے ہی اچھی نہیں رہی آپ کو بتا دے کہ بھارتی کرگٹ ٹیم کا پہلا وکٹ پاری کے پانچویں ہی اوور میں شکردون کے روپ میں گر گیا تھا پچھلے مقابلے میں شتک لگانے والے شکردون اس مقابلے میں پوری طریقے سے ناکام رہے اور وہ اپنی پاری میں کیول بارہ رن ہی لگا پائیں اس کے بعد بھارتی کرگٹ ٹیم کا اگلا اور مکھے وکٹ گرنے میں بھی زیادہ سمیں نہیں لگا جو کی تھا کپتان ویرات کولی کا آپ کو بتا دے کہ ویرات کولی پاری کے تیرہویں ہی اوور میں آؤٹ ہو گئے اور وہ بھی اپنی پاری میں کیول بیس رن لگا پائیں اور اب آگے چل کر رشب پنت بھی میدان پر آ کر کچھ خاص پردشن نہیں کر پائے اور پاری کے اٹھارویں اوور کی پانچویں گیند پر وہ بھی سولہ رن پر پوائیڈن کی طرف لوٹ چکے تھے جس کے بعد روئی شرما کریس کے ایک چھوڑ سے اکیلے ہی لڑ رہے تھے اور اورشیلیا کی ٹیم کے گیند بازوں کے خلاف رن بنانے کی کوشش کر رہے تھے پرنتو پھر ان کی پاری بھی انتیسویں اوور میں چھپن رنوں پر سماپت ہو گئی لیکن بھارتی کرگٹیم کی سب ہی امید ہے تو جب ختم ہو گئی تھی جب جڑے جا بھی شوننے کے رن پر آؤٹ ہو گئی تھے اور پھر آگے چل کر میدان میں کدار جاداور بوونیشو اور کمار بھی بھارتی ٹیم کے لئے کچھ خاص نہیں کر پائے اور بھارتی ٹیم اس مقابلے میں ہارتی ہو چلی گئی لیکن دوستو بھارتی کرگٹیم کو پانچویں ونڈے میچ یا پھر یوں کہہ لیجے کہ ونڈے سیریز میں ہی ہرانے کے بعد آسٹریلیا ٹیم کے کپتان ایرن فنچ نے اپنا بڑا بیان دیا ہے دوستو جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ میں کھیلی گئی پانچ میچوں کی اس ونڈے سیریز کو آسٹریلیا ہی ٹیم جیت چکی ہے ساتھی جس طریقے سے پانچویں ونڈے مقابلے میں خاص طور پر آسٹریلیا کی ٹیم نے بھارت کو ہرائیا ہے اس کے بعد تو آسٹریلیا کی ٹیم کی ہر جگہ تاریف ہو رہی ہے اور اسی کے بعد میچ کے بعد ہی پریس کونفرنس میں آسٹریلیا ٹیم کے کپتان نے بھارتی ٹیم کو ہرانے پر اپنا بیان دیتے ہوئے کہا کہ ٹی ٹونٹی سیریز جیتنے کے بعد ہمیں لگا تھا کہ ہم ونڈے سیریز کو بھی اپنے نام کر سکتے ہیں لیکن جس طریقے کی شروعات ہماری اس ونڈے سیریز میں رہی تھی اس کے بعد تو ہماری سیریز کو جیتنے کی سب ہی امیدیں ختم ہو چکی تھی پرندو جس طریقے سے ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے تیسرے اور چوتھے ونڈے میں پردشن کر کے دکھایا اس کے لئے میں سب کی جتنی بھی تاریف کرنا چاہوں اتنی ہی کم ہے کیونکہ اگر آپ کی ٹیم پہلے ہی سیریز میں دو میچ ہار کر پچھڑ چکی ہو اور پھر اسے سیریز میں ویجائی بننے کے لئے اگلے سب ہی میچ جیتنے ہو تو یہ اپنے آپ میں ایک چنوٹی ہے لیکن مجھے اس بات کا گرب ہے کہ ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے اس چنوٹی کو سویکارم اور بھارتی ٹیم کو انہی کی سرزمی پر ہرا کر اپنی دعویداری کو اور بھی مجبوط کر دیا ہے دوستو ایرن فنچ نے آگے یہ بھی کہا کہ یقیناً چوتھوں اور پانچھے ونڈے مقابلہ ہماری ٹیم کے لئے بے حدی خاص رہا کیونکہ چوتھے ونڈے مقابلے میں جہاں این موقع پر ہماری ٹیم کے اور راونڈر کھلاڑی ٹرنر نے دھاکڑ بلے بازی کری تو وہیں پانچھے ونڈے مقابلے میں بھی ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے اچھی گندبازی کا پردشن کیا ساتھی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ چوتھے اور پانچھے ونڈے مقابلے میں خاص طور پر مہندر سنگھ دھونی بھارتی ٹیم کا حصہ نہیں تھے کیونکہ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کو ہائی پریشر کے مقابلے میں ویجائی بنانے والے دھونی کسی بھی مقابلے کو پلٹنے کا دم رکھتے ہیں ایسے میں ان کا بھارتی ٹیم میں نہ ہونا ہمارے لیے کئی نہ کئی بڑے فائدے کی بات رہی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پردشن کو جاری رکھیں اور ورلڈ کپ میں بھی اسی طریقے کا پردشن دے سکیں بہرحال میری نظروں میں بھارتی کرکٹ ٹیم آج بھی ویشو کی سب سے مجبوط ٹیموں میں سے ایک ہے دوستو اپنے اس بیان میں ایرن فنچنز جہاں ایک طرف اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کی تعریف کریں تو وہی دوسری طرف انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دھونی کا ٹیم میں نہ ہونا ان کے لئے کتنا سفل ثابت ہوا ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا مہیندر سنگھ دھونی کے ٹیم میں نہ ہونے کی وجہ سے بھارتی ٹیم اس سیریز میں ہاری ہے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ساتھی دوستو پانچویں ونڈے مقابلے میں بھارتی ٹیم کی ہار کے بعد اب خود بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کولی نے اپنا بڑا بیان دیا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم پانچویں ونڈے مقابلے میں ہار کر اس سیریز سے بھی ہاتھ دھو چکی ہے اور جس ناٹکیے طریقے سے بھارتی ٹیم کو اس سیریز میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی کے بارے میں باتشت کرتے ہوئے ویرات کولی نے پانچویں ونڈے میچ کے بعد ہی پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں کہا کہ اپنی سرزمی پر ٹی ٹونٹی سیریز کے بعد اسٹریلیا جیسی ٹیم سے ونڈے سیریز میں ہارنا ہمارے لئے بہدی شرمناک بات ہے ورلڈ کپ کے لحاظ سے یہ سیریز ہماری ٹیم کے لئے کافی زیادہ مہتپونٹ تھی ساتھی اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہماری ٹیم کو بھی پریکٹس کرنے کی کڑی ضرورت ہے کیونکہ ورلڈ کپ کافی زیادہ پاس ہے اور اس سیریز میں ہارنے کے بعد ہمیں ہماری گلتیوں کا پتا چل چکا ہے ساتھی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں اوشریلیا کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے تیسرے ونڈے یا پھر اس کے بعد سیریز میں پردیشن کر کے دکھایا وہ واقعی میں قابل تعریف ہے ساتھی چوتھے ونڈے مقابلے میں ہماری ٹیم کی بلے بازی بہترین تھی لیکن اس مقابلے کو جیت کر آج پانچھے ونڈے مقابلے کو جس طریقے سے اوشریلیا کی ٹیم جیتی اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ اس سیریز کو جیتنے والی ٹروفی کی پوری طریقے سے حق دار ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ورلڈ کپ سے پہلے اپنی ان گلتیوں کو اچھے سے صدار سکیں دوستو جب اس کے بعد ریپورٹر نے ورات کولی سے یہ ہے پوچھا کہ آپ کی نظروں میں ویک کون سے مکھے کارن رہے جن کی وجہ سے بھارتی ٹیم ہاری تو اس بات کا جواب دیتے ہوئے ورات کولی نے کہا کہ یوں تو پانچھویں ونڈے مقابلے یا فریوں کہہ لیجئے کہ سیریز کی ہار میں ہماری ٹیم کی ہار کے کئی مکھے کارن ہیں جیسے کی شروعاتی دو میچوں میں ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے میڈل اوڈر کے بلے باز اتنا اچھا پردشن نہیں کر پائے جس کی وجہ سے ٹیم کے باقی کھلاڑیوں پر پریشر اور بھی زیادہ بڑھ گیا ساتھی ایسے ہائی پریشر مقابلوں میں دھونی بھائی بھی ٹیم میں نہیں تھے جس کے قارن ٹیم کے باقی کھلاڑیوں کا منوبل اتنا اونچہ نہیں رہ پایا اور ہم انتیم پلوں میں کچھ خاص رنیتیوں پر کام نہیں کر سکے بہرحال بات چاہے جو بھی ہو ہماری کوشش رہے گی کہ ہم ورلڈ کپ سے پہلے ایک جھٹ ہو کر ان گلتیوں پر کام کر کے اپنے پردشن کو صداریں دوستو اپنے اس بیان میں ویرات کولی نے بھارتی کرگٹ ٹیم کی ان چنندہ گلتیوں کو بتایا جن کے قارن بھارتی ٹیم اس سیریز اور پانچے ونڈے مقابلے میں ہاری ہے ساتھی کولی نے اس بات کا بھی ذکر گیا کہ دھونی کی بھارتی کرگٹ ٹیم میں پریزنس کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا مہیندر سنگھ دھونی کے ٹیم میں نہ ہونی کی وجہ سے ہی بھارتی ٹیم اس ونڈے سیریز میں ہاری تو اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان پانچ مکھے کارنوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے چلتے بھارتی ٹیم کو اس مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے سب سے پہلا کارن رہا بھارتی کرگٹ ٹیم کے گیندبازوں کی خراب گیندبازی اور زیادہ اترکت رن دینا دوستو آپ کو بتا دے کہ آج اکیلے کلدی پیادو نے جہاں چوتہ رن دیئے تو وہی محمد شمی نے بھی اپنے آورس میں اٹھاون رن دے ڈالے ساتھی بھارتی کرگٹ ٹیم کے گیندبازوں نے اتنے رن تو دیئے ہی اور انہیں شروعاتی آورس میں آسٹریلیا کی ٹیم کے بڑے وکٹ بھی نہ مل سکے جس کا فائدہ آسٹریلیا کی کرگٹ ٹیم نے اٹھایا اور وہی بڑھی تیجی سے اپنی ٹیم کے سکور کو آگے بڑھاتے ہوئے لے کر چلے گئے دوسرا بڑا کارن رہا بھارتی کرگٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی میس فیلڈنگ دوستو چوتھے ونڈے مقابلے کی طرح آج بھی بھارتی کرگٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے کئی بار میس فیلڈنگ کری اس کی وجہ سے نہ صرف آسٹریلیا کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو اترکت بنے بلکہ اس سے بھارتی کرگٹ ٹیم کے کھلاڑیوں پر ہی پریشر بنتا ہوا چلا گیا اور اسی پریشر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آسٹریلیا کی ٹیم کے بلے بازوں نے اپنے سکور کو 273 رنوں کے پہاڑ تک پہنچا دیا دوستو بھارتی ٹیم کی ہار میں تیسرا اور مکھے کارن رہا بھارتی ٹیم کی بلے بازی میں ناکام شروعات دوستو چوتھے ونڈے مقابلے میں بھارتی کرگٹ ٹیم کی طرف سے سلامی جوڑی روئی شرمہ و شکھر دون نے ٹیم کو ایک شاندر شروعہ دلائی تھی لیکن آج ایسا نہیں ہو پائے اور شکھر دون کیول 12 رنوں پر ہی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد کپتان ویرات کولی بھی میدان میں کچھ خاص نہ کر سکے اور پھر روئی شرمہ کو بھی ایک چھوڑ پر بلے بازی کرنی پڑی اور اس کا عالم کچھ یہ ہے رہا کہ بھارتی کرگٹ ٹیم کے 130 پر ہی سبھی مکھے وگٹ گر چکے تھے اور بھارتی ٹیم ہار کی طرف بڑی تیجی سے بڑھتی ہو چلی گئی چوتھا بڑا کارن رہا ویرات کولی اور روئی شرمہ جیسے انوبہوی بلے بازوں کا نا چل پانا روئی شرمہ نے تو پھر بھی آج پانچے ونڈے مقابلے میں 56 رنوں کی ایک سنگر شپونڈ پاری کھیلی لیکن کپتان ویرات کولی چوتھے ونڈے مقابلے میں اچھا پردیشن نہیں کر پائے تھے اور آج بھی انہوں نے کیول 20 رنوں کی پاری کھیلی اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب چیز کرنے کی بات آتی ہے تو ان مقابلوں میں ویرات کولی کی پاری سب سے اہم دول ادا کرتی ہے پرنتو ان کے آؤٹ ہونے کی وجہ سے ٹیم کے باقی بلے بازوں پر پریشر زیادہ بڑھ گیا جسے وہ سہ نہیں پائے پانچمہ اور سب سے بڑا کارنڈ رہا مہیندر سنگھ دھونی جیسے انبھوی کھلاڑی کا ٹیم میں نہ ہونا دوستو یہ ہے بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب جب بھارتی کرکٹیم ہائی پریشر مقابلوں میں جیتی ہے تو مہیندر سنگھ دھونی بھارتی کرکٹیم کے ساتھ رہے ہیں ایسے میں آج جب بات سیریز جیتنے کی تھی تو مہیندر سنگھ دھونی ٹیم میں نہیں تھے اور رشب پنت کے پاس ابھی اتنا انبوہ نہیں کہ وہ بھارتی ٹیم کے مکھے کھلاڑی جیسے کی روئی شرما اور ویرات کھولی کے ساتھ بھارتی کرکٹیم کو ہر پل جتانے کی یوجنہیں بناتے رہیں دھونی کو ٹیم سے یوں اچانک باہر کرنا کئی نہ کئی بھارتی کرکٹیم کو اس سیریز میں ہرانے کا مکھے کارن رہائے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے ان پانچوں میں سے کون سا وہ سب سے بڑا کارن ہے جن کی وجہ سے بھارتی ٹیم ہاری اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ اسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے آج بلے باز اسمان کھوا جانے شاہ تک یہ پاری کھیلی انہوں نے اپنی پاری میں پورے سو رن لگائے جس کی بدولتی اسٹریلیا کی ٹیم دو سو تہتر رنوں کے لکشے تک پہنچ پائیں لیکن دوستو اسٹریلیا کی ٹیم کے دورہ دوستو تہتر رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم کی شروعات آج شروعات سے اچھی نہیں رہی اور عالم یہی رہا کہ ایک سو بتیس رنوں پر ہی بھارتی کرکٹ ٹیم کے پانچ وکٹ گر چکے تھے لیکن پانچوں وکٹ بھارتی ٹیم کا کچھ اس طریقے سے گرا کہ بھارتی کرکٹ ٹیم اس مقابلے کو وہیں ہار چکی تھی ساتھی آج مقابلے میں روی شرما بھی کچھ ناٹکیہ طریقے سے آؤٹ ہوئے دوستو آپ کو بتا دے کہ روی شرما میچ کی شروعات سے کریس کے ایک چھوڑ اسے ڈٹ کر جوردار بلے بازی کر رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ میچ کو ان تک ضرور لے کر جائیں گے لیکن پھر پاری کے 29 امور کو جب ڈالنے آئے تھے اسٹریلیای ٹیم کے سپنر گیند باز ایڈم زامپا تو اس آور کی دوسری گیند کو کھیلنے کے لیے جیسے ہی روی شرما کریس سے تھوڑا باہر آئے اور اس گیند پر شاٹ کھیلنے کے لیے اپنا بلہ گھومیا تو روی شرما کے ہاتھ سے بلہ چھوٹ چکا تھا اور اس سے پہلے کہ روی شرما کچھ سمجھ پاتے اور کریس میں واپس آ پاتے اور اسٹریلیای ٹیم کے وکٹ کیپر نے روی شرما کے سٹمپس اڑا دیئے تھے دوستو ہاتھ سے بلہ چھوٹنے کے بعد روی شرما پوری طریقے سے کنفیوز ہو چکے تھے اور اس سے پہلے کہ روی شرما یا سب کچھ ہونے کے بعد اپنا پیر کریس میں واپس سے لا پاتے روی شرما سٹمپ آؤٹ ہو چکے تھے